قیمتی لمحے تعلیم بھی اہم ہے تربیت بھی اہم ہے آپ نہیں کہہ سکتے کہ تعلیم جو ہے بہت اہم ہے تربیت تھوڑے کم اہم نہیں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تربیت ہی بہت زیادہ اہم ہے تعلیم کچھ نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے دونوں پیار اللہ لکھتا ہے پوچھنا ہے تعلیم جہاں کہہ رہے ہیں آپ دین کی اور دنیا کی دونوں کی پڑھتے ہیں بلکل ہم جب بھی تعلیم کی بات کرتے ہیں اس میں دین بھی شامل ہے دنیا بھی شامل ہے دینی تعلیم بھی ہے دنیا بھی تعلیم بھی ہے آپ صرف جو ہے الگ کر دیں گے آپ صرف دنیا بھی تعلیم یا صرف دینی تعلیم نہیں ہم اس کے خائل نہیں ہم جب بھی تعلیم کی بات کرتے ہیں اس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے جب ہم تعلیم بھی اہم ہیں تربیت بھی اہم ہیں جب دونوں اہم کہتے ہیں تو دونوں کے اندر بیلنسنگ مینٹن کرنا ضروری ہے تعلیم کتابوں سے آ جاتی ہے لیکن تربیت کتابوں سے نہیں آتی ہے تربیت میں ماباپ کا انوالمنٹ ٹیچرز کا انوالمنٹ ماحول کا انوالمنٹ اور جو ہے سماج کے انوالمنٹ سب کا انوالمنٹ ہوتا ہے تربیت میں تربیت کسی لسن کو پڑھ کر اگزام دے کر کوشن انصر یاد کر کے میکس کے فارمولے حل کر کے اس سے تربیت نہیں ہو سکتی ہے تربیت ایک مستقل اور شروع سے لے کر آخر تک آدمی کا بیہویر آدمی کا اخلاق آدمی کردار اس کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے اب ہماری سوسائٹی کے اندر عام طور پر تعلیم پر اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ اگر وہ میکس میں کم میکس لا رہا ہے تو ٹیوشن انگلیش میں اگر گرامر نہیں آ رہا ہے تو ٹیوشن اور فیزک میں کیمسٹی میں ذرا کم مارس آ رہا ہے تو اس کو ٹیوشن یعنی آج تعلیم پر ہی سب کچھ جو ہے خرچ کیا جا رہا ہے آج اگر ماں صبح اٹھاتی ہے تو بیٹا اسکول کو جانا ہے یہ سمجھ کر اٹھاتی ہے بیٹا آزاں ہو رہی اٹھو یہ نہیں اٹھاتی ہے آج کی ماں کو اسکول کے لیے بھی اٹھانا ہے اور نماز کے لیے بھی اٹھانا ہے اسکول کی تعلیم میں کمزور ہو تو بھی فکر کرنا ہے اگر دین میں کمزور ہو تو بھی اس کو فکر کرنا ہے دونوں ایک ساتھ لے کر چلتے رہنا ہے اگر دونوں ایک ساتھ لے کر چلیں گے تو بھی کامیاب ہوں گے ایک آدمی تربیت میں بہت اچھا ہے اخلاق آدات ریسپیکٹ فلاں فلاں بہت اچھا ہے لیکن تعلیم میں زیرو ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے اخلاق میں اچھا ہوں تو میں اپنی حد تک اچھا ہو سکتا ہوں لیکن تعلیم میں اچھا رہوں گا دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تعلیم میں بہت اچھا ہے لیکن اخلاق میں نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ اس کو دھوکہ دے گا اس کو دھوکہ دے گا اس کو دھوکہ دے گا سب کو تباہ کر دے گا اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے تو جب تعلیم اور تربیت دونوں میں بیلنس منٹن ہوتا ہے دنیا میں خیر آتا ہے سماج میں خیر آتا ہے سوسائٹی میں خیر آتا ہے ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد اگر اخلاق نہیں ہے تو وہ فیل ہو جائے گا ایک بزنسمن بنتا ہے اگر اخلاق نہیں تو فیل ہو جائے گا تو بنا تربیت بنا اخلاق کے کوئی بھی پروفیشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آج جتنی پروفیشن کی بات کی جاتی ہے نا وہ سب میں مورلیٹی داخل ہے سب میں اخلاق اور تعلیم تربیت داخل کی جائے تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے میں دکان چلاتا ہوں میرے پاس اخلاق نہیں ہے تو گراہ دن بدن کم ہوتے جائیں گے میں ایک ڈاکٹر ہوں اخلاق سے نہیں ہے تو میرے کسٹمر دن بدن کم ہوتے جائیں گے اخلاق بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے سعودیہ کا سسٹم یہ ہے کہ وزارت تربیت ہی و تعلیم کہتے ہیں وہ لوگ وزارت تربیت ہی و تعلیم یعنی پہلے تربیت بعد میں تعلیم کا لفظ لے کر آتا ہے تو تربیت کو امپورٹنٹ دیا جاتا ہے اور ہمیں بھی دینا چاہیے بدقسمت یہ ہے کہ آج صرف تعلیم 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 تربیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو کچھ بن رہا ہے وہ صرف اپنے مفاد کی بات کر رہا ہے دوسروں کی مفاد کی بات نہیں سوچ رہا ہے آج دنیا میں کو ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کا مسئلہ ہے اور اس سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی جو کیمسٹری ہے وہ اخلاق اور تربیت ہی سے آ سکتی ہے تعلیم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے ممید کرتا ہوں آپ کا جواب ان کو منوا ہوگا جزاک اللہ خیش بارک اللہ سیکھوں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں